نمسکر دوستو آپ سبھی کا اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں تو دوستو اس ویڈیو کا اندر آپ اپنے بات کریں گے جو اشٹریلیا کا بڈی کپ آ گیا ہے یعنی جو اگلا کا بڈی کپ آ گیا ہو کب ہوگا اور کتنی فیڈریشنوں کے میچ ہوں گے کیا یہ سارے کی لڑی ایک ساتھ کھیل لیں گے یہ ساری جانکاری دیں گے آپ کو اس ویڈیو کے اندر تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو اشٹریلیا کا اگلا کا بڈی کپ ہوگا ہو کس تاریک ہوگا تو دوستو جو اگلا کا بڈی کپ ہوگا ہوگا 23 اپریل کو بڈی کپ ہوگا تو بات کرتے ہیں کہ یہ سارے کی لڑی ایک ساتھ کھیل لیں گے یا نہیں کھیل لیں گے تو دوستو یہ سارے کی لڑی ایک ساتھ نہیں کھیل لیں گے کیونکہ یہاں پر جو اسی کے دن یعنی 23 اپریل کو دو فیڈریشنوں کے میچ ہیں اگر بات کریں فیڈریشنوں میں تو دونوں فیڈریشنوں میں الگ الگ کھلاڑی ہیں ایک فیڈریشن کے اندر ہیں اندرجیت کلسیاں فریاد علی روپ اندر دودہ جیسے کھلاڑی ہیں ایک فیڈریشن کے اندر اگر بات کریں دوسری فیڈریشن کے اندر کون کون سے کھلاڑی ہیں تو سلطان سمسپور پالا جلال پوریا خوسی دگا پولا سوسک جیسے کھلاڑی ہیں دوسری فیڈریشن کے اندر یعنی دو فیڈریشن ہوگے میچ ہوں گے ایک کی دینے کھلاڑی دونوں الگ الگ کھلیں گے یعنی الگ الگ فیڈریشن کے کھلاڑی الگ الگ میچ ہوں گے ان کے کیا آپ کے حساب سے فیڈریشن ایک بنانی چاہیے تاکہ اچھے سے ٹکر کے میچ لگ جائے یا دو ہی رہنے چاہیے آپ اپنے جو بیچارے نیچ سے کمینٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو لائک کر دیں اگر آپ نے بھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیک کرنے کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکتے ہیں